امارت کے نرمان میں استعمال کیے جانے والی ریت کی قلت کی وجہ سے اب نبی ممبئی کے بلڈر نبی ممبئی کے باہر سے ریت مانگوا رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ عوید خنن کرنے والے ریت مافیاں پر سرکاری گاز گر رہی ہیں بہت سے ریت مافیا اس در سے عوید ریتی خنن کا کاریہ بند کر چکے ہیں اور کچھ تو پہنچ چکے ہیں سلاکوں کے پیچھے اس لیے اب کئی بلڈر مہراشتر کے دردراز کے گاؤں سے ریت مانگوا رہے ہیں مگر اسی دوران خرگر سید سیکٹر 34 سے دو ٹرک پولیستانے لائے گئے ان دونوں ٹرکوں میں ریت بھری ہوئی تھی جس کی قیمت وہاں سہید پچاس لاکھ روپے آنکھی گئی ہیں ساتھ ہی تین ویکتیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن کے نام ہے لکشمن نونات قدم، سندیب گھونے اور پردیب اگروال اس پورے ماملے پر خرگر پولیستانے کے ورش پولیس نیرکشک کرن پارٹیل نے میڈیا کرمیوں کو جانکاری دی دنانک اکیس آٹھ دو آجار بارہ کو سیکٹر 35 میں ہارڈویر پلوٹ ہے وہاں پہ پلوٹ نمبر دس یہاں پہ ایک انادکروت ریتی آئے ریتی لاکے ادھر کھالی کرنے کا کام چلا تھا تو پیٹرولنگ کے کرمچاری کو دیکھے تو انہوں کو تھوڑا سشک آنے کے بعد انہوں نے جاج پڑھتا کرنے کے بعد یہ ریتی چوری کی لائی تھی انہوں نے یعنی جو روائلٹی کا گھرہ رہتی ہے وہ بھرا نہیں تھا اور ریتی پہ پابندی رہنے کے بعد ہم نے پنویل تحصیل دار اور ان کے جو کرمچاری رہتے ہیں سرکل آفیسر بھرت سکلال پھول پاگارے ان سے بات کرنے کے بعد وہ ریتی آنادکروت ریتے ہیں سولاپور سے لائی تھی ایسی بات چیت انہوں نے اینفورمیشن سامنے آئی اس کے اوپر انہوں نے گناہ رجسٹر پہ 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 گناہ رجسٹر کیا ہے انہوں نے کل تین آدمی کو ایرسٹ کیا ہے اور جو گاڑی لے کے آئے تھے انہوں نے جو گراور ہے انہوں نے انہوں کو ایرسٹ کیا ہے لکشمان نونات قدم کر کے سندیب بھرت ڈھونے اور ان کا جو مالک تھا پردیپ پرطم لال جی اگروا جو ان کے ساتھ میں تھا ان کو ایرسٹ کیا ایسے کل تین لوگوں کو ترانت اس جگہ پہ ایرسٹ کیا ٹوٹل ٹرک ملا کے اور ریتی ملا کے پچاس لاکھ نو ہزار روپے کا مال ان میں جب کیا اور سب ٹرک ریتی وغیرہ جب کر کے ایرسٹ کر کے ان کو کوٹ میں پروڈیس کر کے دو دن کی پولیس کسٹری کوٹ نے دیئے پکڑے گئے تینوں اروپیوں کو نیائی خیراست میں بھیج دیا گیا ہیں فلال دیکھنا یہ ہوگا کہ نبی ممبئی پولیس والو مافیوں پر کب تک کسٹی ہے شکنجا کرنالا ٹی وی کیلئے کیمرہ پرسن منوچ چوہان کے ساتھ گوپال شاہ کی ریپورٹ